کورونا وائرس کے دور میں سکول کھلنے چاہیے یا نہیں کھلنے چاہیے پریشائیں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اس پر ہمارے دیش میں بھی بحث چل رہی ہے اور پوری دنیا میں بھی بحث چل رہی ہے اور یہی جاننے اور سمجھنے کے لیے سنیوکتراشت کی سنستہ یونیسیف اور وشو سواست سنگٹھن نے ایک سٹڈی کی جس کی رپورٹ میں پریشان کر دینے والا سچ سامنے آیا ہے رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ دنیا کے قریب 43% سکولوں میں بچوں کے لیے سابن سے ہاتھ دھونے کی سویدہ نہیں ہے دنیا کے قریب 24% سکولوں میں ہاتھ دھونے کے لیے نہ تو پانی اپلب ہے اور نہ ہی سابن ہے جبکہ 19% سکولوں میں پانی تو اپلب ہے لیکن سابن نہیں ہے یعنی دنیا کے ہر پانچ میں سے دو سکولوں میں سابن سے ہاتھ دھونے کی سویدہ بچوں کے پاس نہیں ہے جو کورونا سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ دنیا کے بیالیس پرتیشت سیکنڈری سکولز اور چھپن پرتیشت پرائیمری سکولز میں ہاتھ دھونے کی اچھت سویدہ نہیں ہے گرامیڈ علاقوں میں حالت اور بھی زیادہ خراب ہے جہاں تین میں سے دو سکولوں میں سابون سے ہاتھ دھونے کی ویوستہ نہیں ہے کورونا مہماری کی وجہ سے پوری دنیا میں سکولوں کو بند کرنا پڑا جس سے ایک سو نبھے دیشوں میں ایک سو پچاس کروڑ سے زیادہ چھاتر پرباوت ہوئے ہیں سینکتراشت کے اس رپورٹ کے مطابق اگر ہاتھ دھونے کی اچھت ویوستہ کیے بینا سکول دوبارہ کھل دیئے گئے تو اس سے دنیا بھر میں قریب 82 کروڑ بچوں کے کورونا مہماری سے سنکرمت ہونے کا خطرہ ہے ان میں سے سب سے زیادہ قریب 30 کروڑ بچے سب سہارا افریقہ میں ہیں قریب 12.5 کروڑ مدھے اور دکشنی ایشیا میں رہتے ہیں جن میں سے نو کروڑ سے زیادہ بچے اکیلے بھارت میں رہتے ہیں جو سکولوں میں سابون اور پانی سے ہاتھ دھونے کی سوویدہ سے ونچت ہیں اگر آپ کچھ دیر کے لیے کورونا وائرس کو بھول بھی جائیں تو سوچئے کتنی گمبیر بات ہے کہ دنیا کے 40 پرتیشت سے زیادہ سکولوں میں بچوں کے لیے ہاتھ دھونے کی مول بھوت سوویدہ تک اپلب نہیں ہے اب جب بھی سرکار سکول کھلنے کا فیصلہ لے گی تو ہر سکول کو یہ سنشت کرنا پڑے گا کہ بچوں کو سابون سے ہاتھ دھونے کی ویبستہ ہو تاکہ وہ بہت جلدی جلدی سمیں سمیں پر اپنے ہاتھ صاف کرتے رہے لیکن سوال یہ ہے کہ سکولوں میں ایسی ملبوط سوویدہ اپلبد کروانے کے لیے بھی کیا ہم کورونا وائرس جیسی مہاماری کا انتظار کر رہے تھے اور اگر ایسا ہے تو کیوں کر رہے تھے یونیسیف کی یہ رپورٹ ایسے وقت میں آئی ہے جب بھارت سمیت دنیا کے کئی دیشوں میں یہ ویچار چل رہا ہے کہ سکولوں کو کب سے اور کیسے کھولا جا سکتا ہے کیونکہ ذرا سی بھی لاپرواہی بہت بڑی پریشانی کھڑی کر سکتی ہے اسی بیچ امریکہ میں ایک نئی رپورٹ سامنے آئی ہے جس کے مطابق جولائی کے انٹم دو ہفتوں میں پورے امریکہ میں ستانویں ہزار سے زیادہ بچے کورونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں یعنی امریکہ یہ غلطی کر چکا ہے اسے سکول نہیں کھولنے چاہیے تھے لیکن اس نے سکول کھول دیئے اور اب وہاں پر بچے بڑی ماترہ میں سنکرمت ہو رہے ہیں بڑی سنکھیا میں جس کے بعد اب ویششک یہ رائے دے رہے ہیں کہ امریکہ میں ابھی سکول نہیں کھولے جانے چاہیے حالانکہ امریکہ کے کچھ راجوں نے سکول کھولنے کی عنومتی دے دی ہے جہاں یہ ڈر اب سچ ثابت ہو رہا ہے کیونکہ بڑی سنکھیا میں وہاں پر بچے اب کورونا سے سنکرمت ہو گئے ہیں امریکہ کے راج جورجیا میں تین اگست سے سکول دوبارہ کھولے گئے تھے جس کے بعد سے اب تک دھائی سو سے زیادہ چھاتر اور شکشک کورونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں اس کی وجہ سے وہاں سکول تو کھول دیئے گئے لیکن سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک پہننے جیسے نیموں کا پالن نہیں کیا گیا جس کی ایک تصویر اس سمیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تصویر جورجیا کے ڈیلس میں ایک سکول کی ہے جس میں سکول کے ہال میں چھاتروں کی بھیڑ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں زیادہ تر چھاتروں نے ماسک نہیں پہنے ہیں اور نہ ہی سوشل ڈسٹینسنگ کا کوئی پالن ہو رہا ہے یہ تصویر سکول کے ایک چھاتر نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی تھی جسے سکول پرشاسن نے بعد میں اس چھاتر کو ہی سسپنڈ کر دیا تو یہ سکول کی حالت ہے امریکہ کی اور اگر آپ نے بھارت میں بھی کھل دیئے تو بھارت سے بھی آپ کو ایسی ہی تصویریں دیکھنے کو ملیں گی یہ تصویر درشاتی ہے کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کا انتظام اور نیاموں کا پالن کیے بغیر سکولوں کو کھولنا کتنی بڑی غلطی ثابت ہو سکتی ہے ہمارے دیش میں بھی کورونا وائرس کی وجہ سے سکول بند ہیں کالج بند ہیں لیکن ساتھ ہی کئی پرکشائیں رد کی جا چکی ہیں یا ستھگت کی جا چکی ہیں ایسے میں جے ای ای اور نیٹ کی پرکشا دینے والے چھاتر بھی پرکشا ستھگت کرنے کی لگاتار مانگ کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں دونوں پروش پرکشاوں کو ستھگت کرنے کے لیے یاچی قائم بھی دائر کی گئی تھی چھاتروں کا یہ کہنا ہے کہ ستحتیاں سامانے ہونے کے بعد ہی پرکشا کرائی جائے جے ای ای مین کی جو پرکشا ہے اس بار دوہزار بیس کی وہ ایک سے چھ ستمبر تک ہوگی جس کے لیے اس بار گیارہ لاکھ چھاتروں نے ریجسٹریشن کروایا ہے جبکہ نیٹ کی پرکشا تیرہ ستمبر کو ہونی ہے جس کے لیے سولہ لاکھ چھاتروں نے آویدن دیا ہے اب ذرا سوچئے کہ تیرہ لاکھ چھاتر جب پرکشا دینے کے لیے آئیں گے یا دوسری جو نیٹ کی پرکشا ہے سولہ لاکھ چھاتر جب پرکشا دینے کے لیے آئیں گے تو اس بات کی کیا گیارنٹی ہے کہ وہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کیا جائے گا سب لوگ ماسک لگا کر ہی آئیں گے اور یہ سارے لوگ جو پرکشا کے لیے بیٹھیں گے اس بات کی کیا گیارنٹی ہے کہ یہ سنکرمت نہیں ہوں گے اگر لاکھوں کی سنکھیاں میں جب یہ بچے یہ چھاتر پرکشا دینے کے لیے آئیں گے اور اگر ان میں سے کچھ لوگ بھی سنکرمت ہو گئے تو یہ مہماری بھارت کے یوہوں میں پھیل جائے گی چھاتروں میں پھیل جائے گی اور اس کے بعد ایک نئی چنوٹی دیش کو جھلنی پڑے گی اس لیے آج ہمارا سرکار سے یہ کہنا ہے کہ بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لیں کہ انہیں ان پرکشاوں کو آئیوجد کرنا ہے یا ابھی انہیں اور کچھ دنوں تک کچھ مہینوں تک سگد کر دیا جائے یہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا اور اس فیصلے کے جو پرنام ہے یہ بہت دورگامی ہوں گے اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ